ہلیو اسلام علیکم ویلکم ٹو ما چینل کہانی ان لسنرز آج جو میں آپ کے لیے نوبل لے کر آئی ہوں اس کا نام ہے میری دھڑکنوں کو قرار دو نوبل شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیجی اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور اگر نوبل اچھا لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے چلیے اب چلتے ہیں نوبل کی جانب مجھے نہیں کھانا ہے یہ جب بھی دیکھو سبزیاں اور کرے لے اس نے بری سی شکل بنا کر پلیٹ پیچھے سرکا دی رخشندہ نے مڑ کر اپنی بیٹی کے پھولے ہوئے چہرے کو دیکھا اور پھر برطند ہونے میں مصروف ہو گئیں اپنی بات کا کوئی ردی عمل نہ دیکھ کر وہ چھنچلا کر کھڑی ہو گئی امی میں آپ سے کہہ رہی ہوں مجھے کرے لے نہیں کھانے ہیں جب دیکھو کرے لے کرے لے نہ پکے تو بھندیاں بھندیوں کی جان چھوڑو تو ٹندے اور ٹندے نہ ہو تو توریاں ہمارے گھر میں سوائے ہریالی کے کچھ سبز ہے ہی نہیں مجھے تو لگتا ہے ہمارے گھر میں سبزیوں کا کامپیٹیشن چل رہا ہے کہ کون زیادہ پکے گا وہ چھنچلا کر بولی نہیں کھانا ہے تو مت کھاؤ باہر تمہارے باپ نے کور میں اور بریانی کی جو دیکھ چڑھا رکھی ہے وہاں سے لے آؤ رکشندہ نے پلٹے بغیر کافی سخت جواب دیا پلیز امی کچھ اور دے دیں نا سچی میں بہت بھوک لگی ہے اب رکشندہ نے دیکچی کو سنکھ میں پٹک دیا ماروخ اس سے پہلے کہ میں تمہاری پٹائی کر دوں یہاں سے فوراں چلی جاؤ وہ پیر پٹکتے ہوئے کچھن سے باہر نکل گئی سیڑھیوں سے اتر کر جیسے ہی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا اس کا سب سے پہلے سامنا سلمان سے ہوا ہائے لگتا ہے ہماری شیرنی آج بھی بھوکی نیچے آگئی ہے اس کے صرف پڑے چہرے کو دیکھ کر سلمان نے چڑھایا ماروخ نے اس پر صرف قہر پھری نظر ڈالنے پر اکتفا کیا وہ لاؤنج میں سے ہوتی ہوئی سیدھی کچھن میں چلی آئی جہاں ٹنڈے پکے تھے ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا کر وہ جی بھر کر بگمزہ ہوئی کیا ہوا ماروخ سہر نے اس کے پریشان چہرے کو دیکھ کر پوچھا اتنی زوروں کی بھوک لگی ہے اوپر کرے لے ان سے جان چھڑوا کر آئی ہوں تو نیچے یہ ٹنڈے اس کے آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیرنے لگے ارے تو اس میں رونے والی کیا بات ہے اوملٹ بنا کر کھالو سہر نے فریج کی طرف پڑھتے ہوئے کہا نہیں مجھے نہیں کھانا آنسو اب آنکھوں سے نکل کر گالوں پر پھیل گئے تھے وہ تیزی سے کچھن سے نکلی جب اس نے اپنے پیچھے سلمان کی آواز سنی اے شیرنی کبھی اپنے کچھن سے بھی کچھ کھا پی لیا کرو سلمان کی بات نے جلتی پر تیل کا کام کیا اس کے آنسووں میں روانی آ گئی آنسو کی وجہ سے سامنے کا منظر دھندلا گیا تھا اس لیے وہ سائٹ سے آتے تیمور کو نہ دیکھ سکی اور تیزی سے نکلنے کی کوشش میں اس سے ٹکرا گئی ارے تیمور نے حیرت سے اس کا آنسووں سے تر چہرہ دیکھا اس سے پہلے کہ وہ آگے نکلتی تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک لیا ماہی کیا ہوا تم رو کیوں رہی ہو تیمور نے پریشانی سے اس کا چہرہ اونچا کیا کچھ نہیں اس نے غصے سے تیمور کا ہاتھ جھٹکا تو اس نے حیرانی سے پیچھے کھڑی سہر کو اور کچھ فاصلے پر بیٹھے سلمان کو دیکھا جو مسلسل مسکرا رہے تھے اس نے اشارے سے سہر سے وجہ پوچھی بھائی کیا مسئلہ ہو سکتا ہے اوپر کریلا وہ بھی کڑوا نیچے ٹنڈا وہ بھی کھول سلمان نے ساری صورتحال مزے لے کر سنائی تو تیمور بے ساختہ مسکرا دیا اس کی کچھی بھوک اور سبزیوں سے چڑ سے وہ سب اچھی طرح آگاہ تھے اتنی سی بات پر اتنی قیمتی آنسو ضائع کر دیئے ابھی کچھ اور بنا لیتے ہیں تیمور اسے بازو سے پکڑ کر واپس لاؤنج میں لے آیا فریج میں کچھ بھی نہیں ہے اس نے آسو ساف کرتے ہوئے کہا اسے کیا ہوا ہے تب ہی حلیمہ بے کا مندر داخل ہوئی کیا ہو سکتا ہے امی محترمہ کو پھر گھر میں کھانے کو کچھ نہیں مل رہا ہے سلمان کی بات پر وہ ایک بار پھر موبصورنے لگی سلمان زیادہ فضول مت بولا کرو میری بیٹی کو نہیں پسند تو ہم کچھ اور بنا لیتے ہیں بہت دیر لگے گی مجھے پھوک لگی ہے اس کی بات پر وہ چاروں مسکرا دیئے اچھا تم پندرہ منٹ انتظار کرو میں ابھی آتا ہوں تیمور اسے کہتے ہوئے جلدی سے باہر نکل گیا جبکہ وہ سلمان کو مو چڑھا کر لاؤنج میں داخل ہوتے ہی رخشندہ نے بے ساختہ اپنا ماتھا پیٹا اور بڑی بے بسی سے اپنی لادلی کو دیکھا جو سامنے رکھے شامی کباب اور چکن تکہ کے ساتھ انصاف کرنے میں مصروف تھی اور اسی رفتار سے اس کی زبان بھی چل رہی تھی تیمور بڑے غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا جبکہ سہر نے دونوں امبلیاں کانوں میں ٹھونس رکھی تھی اور سلمان جماعیاں لے لے کر اسے چڑھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ بھی دھیٹ بنی پورے زور و شور سے تیمور کو اپنے کارنامے سنا رہی تھی اچانک اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی جو خونخار نظروں سے اسے گھور رہی تھی اس کے اچانک خاموش ہو جانے پر تیمور نے مڑ کر دیکھا چچی جان وہاں کیوں کھڑی ہیں اندر آئے نا تیمور بھائی اب مجھے ڈانٹ پڑے گی اس نے تیمور کے قریب جا کر آہستہ سے کہا کچھ نہیں ہوتا وہ آہستگی سے بولا تیمور یہ سب تم لے کر آئے ہو رکشندہ نے پلیٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تیمور نے پیار سے انہیں سوفے پر بٹھایا چچی جان اس میں غصہ کرنے والی تو کوئی بات نہیں اسے بھوک لگی تھی اور سبزیاں اسے پسند نہیں تیمور کے پیار بھرے لہجے پر وہ اپنا غصہ زبط کرتے ہوئے بولی بیٹا یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہر روز تو گوشت نہیں پک سکتا کبھی سبزیاں اور دال بھی کھانی چاہیے تم اس کی عادتیں خراب کر رہے ہو آخر میں انہوں نے ماروخ کی طرف دیکھا جو بے نیازی سے کھانا کھانے میں مصروف تھی جانے دیں چچی جان ابھی چھوٹی سی تو ہے تیمور نے حسب عادت اس کی طرف تاری کی بیٹا عادتیں ایسی ہی بگڑتی ہیں سہر بھی تو ہے صرف ایک سال بڑی ہے لیکن اتنی سمجھ دار ہے میں اس کے اتنے نخرے برداشت نہیں کر سکتی انہوں نے غصے سے اسے گھورا ملکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ چچی جان اگر اتنے نخرے کرے گی تو کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرے گا سلمان نے مسکراہت دباتے ہوئے ماروخ کو دیکھا نہ کرے کوئی شادی آپ فکر نہ کریں آپ کے پاس نہیں آؤں گی حسب توقع وہ کھانا چھوڑ کر اس کی طرف پلٹی اور میرا بھی دماغ خراب نہیں ہے جو تم سے شادی کروں گا سلمان نے جواباً اپنی پوری آنکھیں کھول کر اسے گھورا میں ویسے بھی بندروں کو پسند نہیں کرتی اس نے آرام سے کہہ کر اپنی نظریں سامنے رکھی پلٹ پر مرکوز کر دی چچی جان دیکھ رہی ہیں آپ تیمور کی وجہ سے سلمان نے بے بچی سے رخشندہ کو دیکھا دیکھ رہی ہوں دن بہ دن قط کے ساتھ زبان بھی لمبی ہوتی جا رہی ہے اس کی رخشندہ بیگم نے غصے سے اسے دیکھا چچی جان آپ غصہ نہ کریں میں ہوں پاپا ہیں سلمان امی سہر اتنے سارے لوگ اس کے اپنے ہیں وہ کیوں نہ نخرے کرے تیمور نے مسکرا کر انہیں ساتھ لگا لیا تو انہوں نے بے اختیار آگے پڑھ کر اس کا ماتھا چون لیا اس کی یہی باتیں تھیں جو اسے سب سے منفرد بنا دیتی تھی عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر جب وہ کمرے میں داخل ہوئیں تو ماروخ ہمیشہ کی طرح بڑی لا پرواہی سے بستر پر آڑی ترچھی سو رہی تھی انہوں نے آگے بڑھ کر اسے سیدھا کر کے تکیہ اس کے سر کے نیچے رکھا پھر اپنا تکیہ بیٹ کراؤن کے ساتھ لگا کر اسے ٹیک لگا لی تصویح کے دانوں کے ساتھ ان کے ہونٹ بھی آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اچانک ہاتھ اور ہونٹوں کی جمبش رک گئے انہوں نے غور سے سامنے لگی اپنی اور زفر کی شادی کی تصویر کو دیکھا پندرہ سال گزر جانے کے بعد جب بھی وہ اپنی اور زفر کی یہ تصویر دیکھتی تھی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی تھی تصویر کو دیکھتے دیکھتے ان کے دماغ نے ماضی کا سفر شروع کر دیا ان کا اس دنیا میں سوائے اپنے ماموں کے اور کوئی نہ تھا انہوں نے بڑی مشکل سے ایفے تک تعلیم دلوائی تھی یہی اس کے لیے بہت بڑا احسان تھا اس گھر میں رہنے اور مامی کی کڑوی کسیلی باتوں سے بچنے کے لیے وہ دن رات کام میں مصروف رہتی دن رات ایسے ہی گزر رہے تھے پتہ نہیں خدا کو کون سی بات پسند آئی کہ زفر کا رشتہ ان کے لیے آیا وہ اپنے بڑے بھائی اور بھابی کے ساتھ رہتے تھے زفر سے شادی کے بعد بھی انہیں اپنی خوش قسمتی پر یقین نہ آتا تھا زفر کے گھر والے ان کا اس قدر خیال رکھتے تھے کہ وہ مغرور سی ہو جاتی تھی پھر ایک سال بعد ان کی دنیا میں محرخ نے آ کر مزید رنگ بھر دی جس وقت محرخ پیدا ہوئی مظفر بھائی کے چار بچے تھے سب سے بڑی بیٹی تانیا چھ سال کی تیمور سات سال کا سلمان تین اور سہر ایک سال کی تھی جب محرخ پیدا ہوئی تو سب سے زیادہ زفر خوش ہوئے تھے وہ اتنی پیاری تھی کہ سب بے ساختہ اسے پیار کرتے تھے وہ بہت کم ان کے پاس رہتی تھی زیادہ تر وہ تانیا یا تیمور کی گود میں ہوتی وقت اپنی رفتار سے گزر رہا تھا جب اچانک ایک بار پھر ان کی دنیا اندھیر ہو گئی محرخ دو سال کی تھی جب سفر صبح دفتر کے لیے نکلے اور پھر زندہ واپس نہیں آئے ان کی بیٹی کو تو ابھی صحیح سے پاپا کہنا بھی نہیں آتا تھا انہوں نے مارخ کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے وہ سب ادھورے رہ گئے تھے ان کا دنیا میں تھا ہی کون جہاں وہ اب جاتی مامو نے شادی کرنے کے بعد کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا کہ وہ کیسی ہیں ایسے میں مظفر بھائی اور حلیمہ بھابی نے صحیح معنوں میں زفر کے بھائی بھابی ہونے کا حق ادا کیا ہر وہم ہر اندیشہ جو ان کے دل میں پیدا ہوا تھا وہ خط بخط ختم ہو گیا ہر گزرتے پل کے ساتھ ان لوگوں کے لیے ان کے دل میں احترام اور محبت کے جذبات بڑھتے چلے گئے گھر میں جب بھی کوئی چیز آتی تو سب سے پہلے مارخ کو ملتی پھر کوئی اور لے سکتا تھا مظفر بھائی کی تو اس میں جان تھی اس کے موں سے نکلنے والی ہر بات کو وہ پورا کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے ان کے بیجا لات پیار نے اسے کافی حد تک مو پھٹ اور زدی بنا دیا تھا وہ ڈرتی تھی پتہ نہیں مارخ کی قسمت میں کیا لکھا ہے لیکن جب بھی وہ اس پر سختی کرتی یا اسے سمجھاتی وہ سیدھا اپنے تایہ تائی کے پاس پہنچ جاتی اور اگر وہ نہ ملتے تو تیمور کے پاس کیونکہ وہ ہمیشہ ان کے سامنے چپ ہو جاتی تھی چوکی دار کے آواز پر انہوں نے چونک کر گھڑی کی طرف دیکھا جہاں ایک بج رہا تھا انہوں نے گہرا سانس لے کر اپنی نم آکھوں کو صاف کیا اور اٹھ کر لائٹ آف کر دی ماروخ نیچے سے آتی مظفر صاحب کے آواز پر اس کا بریٹ کی طرف پڑتا ہاتھ رک گیا اس نے چور نظروں سے پیاس کاٹتی ماں کو دیکھا اور چپکے سے کرسی کھسکا کر اٹھی ماروخ تب ہی رخشندہ نے اسے ٹوک دیا امی وہ مو بسور کر کھڑی ہو گئی امی بڑے پاپا مجھے بلا رہے ہیں مجھے تو آواز نہیں آئی رخشندہ نے چھوڑی کو ٹوکری میں رکھ کر اس کی طرف دیکھا تب ہی مظفر صاحب کی دوبارہ آواز آئی سنا اس نے ماں کی طرف دیکھ کر نیچے دوڑ لگا دی اور سیدھی کچن سے ملحقہ ڈرائنگ روم میں آئی اہا میری گڑیہ رانی آگئی کب سے انتظار کر رہا ہوں انہوں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے دونوں باہیں پھیلا دی اور وہ ان کے سینے سے جا لگی تورہو نے اس کا چہرہ چوم لیا اگر باپ بیٹی کے لات ختم ہو گئے ہوں تو ناشتہ کر لیں حلیمہ نے کچن سے نکل کر مسکراتے ہوئے کہا کیوں میرے شیر ابھی ناشتہ تو نہیں کیا تمہارے انتظار میں میں اب تک بھوکا بیٹھا ہوں مظفر صاحب کے کہنے پر اس نے زور سے سر نفی میں ہلا دیا تو وہ مسکرہ دیئے ایک تو آپ لوگ دس بجے سو کر اٹھتے ہیں جس وقت دنیا دوپہر کے کہانے کی فکر میں ہوتی ہے میں آپ کا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہوں حلیمہ نے کپ میں چائے ڈال کر ان کے آگے رکھی بھئی کیا کریں بیگم ہم ہوئے فارغ لوگ فارغ لوگوں کا اور کام ہی کیا ہوتا ہے کھانا اور سونا انہوں نے مسکرہ کر چائے کی پیالی لبوں سے لگا لی کیوں بیٹا تمہارا ریزلٹ کب آ رہا ہے پتہ نہیں بڑے پاپا کل صدرہ کا فون آیا تھا وہ بتا رہی تھی اس ماہ کے اینڈ تک اب دیکھیں وہ چائے پیتے ہوئے انہیں بتانے لگی چلو دیکھتے ہیں انہوں نے خالی پیالی میز پر رکھ دی سنیے اب آپ فارغ ہیں پلیز یہ فون کا بل تو جمع کروا دیں حلیمہ نے فون کا بل ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے سستی سے سامنے پڑے بل کو دیکھا بھئی مجھ میں اتنی لمبی لائن میں لگنے کی ہمت نہیں تیمور کو دیتی وہ جمع کروا دیتا تیمور یونیورسٹی گیا ہے شام کو جاپ پر چلا جائے گا رات کو تھکا ہارا آئے گا اب وہ کس وقت جمع کروائے گا اور سلمان کہاں ہے وہ بھی کالج گیا ہے اچھا بابا جاتا ہوں اور ماروخ تم کیرم سیٹ کرو واپس آ کر ہم کھیلتے ہیں وہ اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے باہر نکل گئے ہو گیا ناشتہ ماروخ نے اپنے پیچھے رخشندہ کی آواز سنی کیوں رخشندہ آج کچھ نہیں پکانا نہیں بابی کل کا بھی سالان ویسا کا ویسا ہی رکھا ہے یہ لڑکی تو ناشتہ کھانا بھی اکثر نیچے ہی کرتی ہے اب اکیلے اپنے لیے کیا ہے تمام کروں اس لیے کہتی ہوں تم بھی نیچے آ جائے کرو بابی پہلے ہی کرنے کو ہوتا ہی کیا ہے اب ہنڈیا بھی نہ پکاؤں تو کیا کروں اور ماروخ تو جب سے فارغ ہوئی ہے بیکار ہو گئی ہے ہر وقت ٹی وی اکھیل میں تو حیران ہوتی ہوں بھائی صاحب سارا دن اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں تھکتے نہیں حلیمہ قیخہ لگا کر ہنس پڑی دونوں فارغ جو ہیں جب سے انہوں نے بینک سے ریٹارمنٹ لی ہے تب سے بلکل بچے بن گئے ہیں ماروخ تم کہاں جا رہی ہو اس کوڑتا دیکھ کر رخشندہ نے پوچھا میں کیرم کھلنے جا رہی ہوں آج میری اور بڑے پاپا کی برگر کی شرط لگی ہے ماروخ کے جاتے ہی دونوں مسکرادی دو سیڑھیوں کو عبور کرنے کے بعد جب ہینڈل پر دباؤ ڈال کر دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لوک تھا اس نے چابی نکالنے کے لیے ہاتھ جینز کی جیب میں ڈالا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا نین سے بوجل آنکھوں کے ساتھ سہر اس کے سامنے کھڑی تھی لاؤنج میں داخل ہو کر اس نے ہاتھ میں پکڑی فائل سوفے پر پھینکی اور وہیں دھیر ہو گیا بھائی آپ کے لیے کھانا گرم کرو وہ آنکھیں بند کر کے لیتا تھا جب اس نے سہر کے آواز سنی نہیں سویٹی تم سو جاؤ میں خود گرم کر لوں گا نہیں بھائی میں گرم کر دیتی ہوں ایٹسوکے سہر تم جاؤ تیمور نے اس کا بازو پکڑ کر اس کا رخ کمرے کی طرف کیا اور کچن میں داخل ہو کر اس نے کھانے کا جائزہ لیا پلیٹ میں دال چاول نکالے وہ سیدھا رائنگ روم میں آ گیا اس سے پہلے کہ وہ کرسی پر بیٹھتا اس کی نظر مزفر صاحب پر پڑی جو جانے کپ سے کھڑے اس کا جائزہ لے رہے تھے وہ اپنی تھکن کو چھپانے کے لیے کھل کر مسکر آیا ارے پاپا آپ ابھی سوئے نہیں وہ حیرت سے بولا تم کھانا شروع کرو تیمور کو ایسے ہاتھ رو کے بیٹھا دیکھ کر انہیں ٹوکنا پڑا تو وہ مسکر آ کر پلیٹ پر جھگ گیا لیکن گاہے با گاہے وہ ان پر نظر بھی ڈال لیتا جو دونوں ہاتھوں کو تھوڑی پر جمائے سوچ میں اسے دیکھ رہے تھے پاپا کوئی خاص بات ہے جب اس سے رہا نہ گیا تو وہ پوچھ بیٹھا وہ چونکے پھر شرارت سے اس کا چہرہ دیکھا میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا دن بہ دن زیادہ ہینسم ہوتا جا رہا ہے ان کی بات پر وہ قہکہ لگا کر ہنس دیا پاپا آپ میرا مزاق اڑا رہے ہیں تم مزاق سمجھ رہے ہو وہ اب بھی مسکرہ رہے تھے تمہارا ایم بی کیسا جا رہا ہے بہت اچھا اب تو کچھ دن تک پیپرز ہونے والے ہیں وہ پلیٹ اٹھا کر کچن کی طرف مڑ گیا پاپا چائے پین گے آپ وہ سامنے دیوار کی طرف دیکھ رہے تھے جب انہوں نے تیمور کی آواز سنی دو گے تو پی لیں گے ان کے انداز پر تیمور مسکرہ دیا تمہاری جاپ کیسے جا رہی ہے اس کے بیٹھتے ہی مزفر صاحب نے پوچھا وہ یونیورسٹی کے بعد ایک کمپیوٹر سینٹر میں جاپ کرتا تھا جو اس کے دوست کا تھا بلکل ٹھیک وہ چائے کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ پھرنے لگا اڑتی ہوئی بھاپ کے پیچھے سے مزفر صاحب نے غور سے اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھا ان کی اولاد میں سب سے خوبصورت تیمور تھا اور اس میں بھی شک نہیں تھا کہ فرما بردار بھی وہی تھا اس لئے ان کو اور اس کی ماں کو سب سے زیادہ محبت اسی سے تھی جب سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لی تھی اس نے کبھی بھی ان سے ایک روپے کا سوال نہیں کیا تھا اپنے کپڑے یونیورسٹی کا خرچ سب وہ خود ہی پورا کرتا تھا صبح کا نکلا رات کو گیارہ ساڑھے گیارہ واپس آتا تھا اور سب سے بڑی بات جو انہیں تکلیف دیتی تھی وہ اپنے دل کی بات کسی سے نہیں کہتا تھا تیمور کتنی دیر سے خود پر ان کی نظریں چمی محسوس کر رہا تھا آخر کار اس نے کب ٹیبل پر رکھ دیا اور مسکرا کر ان کی طرف متوجہ ہوا پاپا مجھے بتا دیں بات کیا ہے وہ شرارت سے انہیں دیکھنے لگا تو انہوں نے مسکرا کر سر جھکا لیا اور جب چہرہ اٹھایا تو وہ کافی سنجیدہ تھے تیمور تم یہ جاب چھوڑ دو تمہارا باپ ابھی اس قابل ہے کہ تمہیں ان کے لہنچے میں کچھ ایسا تھا کہ پل بھر کے لیے اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا پاپا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو جانتے ہیں مجھے کمپیوٹر میں کتنا انٹرسٹ ہے اور شاہد کو بھی کسی کی ضرورت تھی اس لیے میرا شوق بھی پورا ہو جاتا ہے اور آرام سے پیسے بھی ہاتھ آ جاتے ہیں وہ ہلکے پھل کے انداز میں وضاحت دینے لگا تم اس طرح مسکرا کر کب تک مجھے دھوکہ دو گیا میں تمہارا باپ ہوں کیا تمہارے چہرے کی تھکن مجھے نظر نہیں آتی باقی سب کی ضرورتیں بھی تو پوری ہوتی ہیں پھر صرف تم ہی کیوں خود کو ہلکان کرتے ہو جب میں نہیں رہوں گا پھر تو سب تم ہی کو کرنا ہے مظفر صاحب کے لہجے پر وہ دہل کر رہ گیا پاپا آپ ایسا کیوں سوچتے ہیں آپ صدا سلامت رہے ہیں کیا میں نہیں جانتا پچھلے سال تانیہ کی شادی پر کتنا خرچ آیا تھا سلمان کا ایم بی بی ایس کا دوسرا سال ہے اس کے اپنے اتنے خرچیں ہیں سہر اور ماہی کی پڑھائی پورے گھر کا خرچ یہ سب تو آپ ہی کرتے ہیں میں تو نہیں کرتا نا میں تو صرف اپنی پڑھائی کا خرچ اٹھا رہا ہوں اگر میں اپنے لئے کچھ کرتا ہوں تو یہ آپ پر احسان تو نہیں اس نے کچھ دیر رکھ کر غوڑ سے ان کا چہرہ دیکھا ان کے آنکھیں نم تھی اس کا دل اندر سے دکھی ہو گیا آئندہ آپ کوئی فضول بات نہیں سوچیں گے اب آپ سو جائیں میں بھی سونے جا رہا ہوں کیونکہ پڑھنے کا تو ٹائم رہا نہیں وہ گھڑی دیکھتے ہوئے اٹھا تو وہ اس کا ماں تھا چوم کر اپنے کمرے کی طرف پڑھ گئے جبکہ وہ بھی مسکر آ کر اپنے کمرے کی طرف مڑ گیا پندرہ منٹ سے زیادہ ہو گئے تھے ماروخ کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے مظفر صاحب نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا اور اخبار سائب پر رکھ دیا ماروخ پیٹا پیٹ جاؤ اور کتنی دیر چکر لگاؤ گی تمہیں اس طرح چلتا دیکھ کر میری ٹانگوں میں درد شروع ہو گیا ہے ان کی بات پر وہ رکھ کر انہیں دیکھنے لگی پھر پریشان چہرے کے ساتھ ان کی طرف آ گئی بڑے پاپا سلمان بھائی اب تک کیوں نہیں آئے کہیں میں فیل تو نہیں ہو گئی اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو آ گئے تم دیکھنا بہت اچھے مارکس آئیں ہوں گے مظفر صاحب نے اسے تسلی دی لیکن وہ پریشانی سے ہونٹ چبا رہی تھی اس لڑکی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اس کی رونی شکل دیکھ کر رخشندہ نے اسے گھورا تب ہی دروازہ کھول کر سلمان اندر داخل ہوا ماروخ بے ساختہ کھڑی ہو گئی اس نے غور سے سلمان کے چہرہ دیکھا جو بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا اس کی سب سے پہلے نظر گھبرائی ہوئی ماروخ پر پڑی پھر وہ حلیمہ اور رخشندہ کی طرف دیکھ کر بولا میں نے منع بھی کیا تھا مجھے مت بھیجیں پر میری تو کوئی سنتا ہی نہیں ہے ایسے نکم میں لوگوں کا ریزلٹ لینے جاؤ تو ایسی ہی انسلٹ ہوتی ہے ایک نہیں پورے دو سبجیک میں سپلی ہے میں تو شرمندہ ہو گیا توصیف بھی میرے ساتھ تھا کیا سوچتا ہوگا مستقبل قریب کے اتنے قابل ڈاکٹر کی کزن اتنی نکمی وہ جو پہلے ہی اتنی پریشان تھی سپلی کا سنکر دونوں ہاتھوں میں مو چھپا کر رونے لگی سلمان نے سرپٹا کر اسے دیکھا مزفر صاحب اٹھ کر اس کے پاس آئے ماروخ انہوں نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی وہ اور زور زور سے رونے لگی سلمان سرپٹا کر اس کی طرف آیا ماروخ پلیز رونا بند کرو میں مزاق کر رہا تھا دیکھو تمہارے کتنے زبردست مارکس آئے ہیں سلمان کی بات پر اس نے جلدی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے ایک چٹ اس کے آگے کر دی ماروخ نے غصے سے مکہ اس کے کندھے پردے مارا وہ بیچارہ صرف کندھا سہلا کر رہ گیا تم کوئی کام سیدھی طرح نہیں کر سکتے اتنی خوشی پر بھی میری بیٹی کو رلا دیا مزفر صاحب نے بھی اسے گھورا سب نے اسے گفٹس بھی دیئے بقول ان کے کہ وہ پہلے سے جانتے تھے کہ اس کے نمبر اتنے ہی اچھے ہوں گے میں تیمور بھائی کو فون کر کے بتا دوں وہ فون کی طرف پھاگی ہاں جلدی سے بتا دو ورنہ کھانا حضم نہیں ہوگا سلمان نے پیچھے سے ہانک لگائی تو سب مسکرہ دیئے نوویل ابھی جاری ہے ملتے ہیں نوویل کی دوسری اپیسوڈ کے ساتھ کب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ